سٹوڈنٹس ہم دیکھیں گے کہ کیا characteristic properties ہوتی ہیں chemical equilibrium کی یا dynamic chemical equilibrium جب اچیو ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہمیں کس طرح سے پتا جلتا ہے کہ dynamic chemical equilibrium جو اچیو ہو گیا ہے یا جیسی کیا characteristic properties ہوتی ہیں کہ ہمیں پتا جل جلے کہ chemical equilibrium اچیو ہوا ہے ٹھیک ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ first of all chemical equilibrium ہوتا کیا ہے Chemical equilibrium میں ہمارے پاس دو طرح کی conditions آتی ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں equation لکھ لیتے ہیں ایک ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس A product ہے sorry A substance ہے اور یہ ایک B substance ہے ٹھیک ہے انہوں نے کیا کیا انہوں نے جو ہے وہ C بنایا اور D بنایا یہ دو انہوں نے substances بنائے ٹھیک ہے جو different substances تھے ٹھیک ہے ہم دیکھتے ہیں کہ A اور B react کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کیا کہلائیں گے reactants کہلائیں گے ٹھیک ہے ہم ان کو لکھ دیتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہیں یہ جو ہے وہ reactants ہیں یہ کیا کہلائیں گے reactants ٹھیک ہے اور کیونکہ ہمارے پاس دو substances بن رہے ہیں ٹھیک ہے produce ہو رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں ان کو کیا ہیں یہ products ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس آگئے products اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہم observe کیا کہ جو یہ products بن رہی ہیں یہ واپس جو ہے وہ reactants بنا رہی ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ جن چیزوں سے مل کے یہ جن چیزوں سے یہ produce ہوئے ہیں جن substances سے یہ produce ہوئے ہیں یہ واپس انہوں نے کو بنا بھی رہے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس جب ہم لکھتے ہیں تو اس طرح سے لکھ رہے ہیں کہ یہ reaction کس طرح سے ہو رہا ہے کہ آگے بھی جا رہا ہے اور backward بھی جا رہا ہے یعنی کہ دونوں طرف جا رہا ہے اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہمارے پاس point ایسا آتا ہے کہ ہم جب system کو analyze کرتے ہیں تو اس میں ہم نے دیکھا کہ A اور B بھی موجود تھے اور C اور D بھی موجود تھے اور ہم دیکھتے ہیں کہ A, B مل کے وہ C, D بنا رہے تھے اور C, D مل کے وہ واپس A, B بنا رہے تھے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ reaction reversible کہلائے گا اور جس point پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک point ایسا آئے گا کہ A, B کی جو concentration یا جو amount ان کی solution میں یا given solution یا given system میں موجود ہے وہ constant ہو جاتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ products کی جو concentration ہوتی ہے یعنی کہ ان کی جو amount ہوتی ہے system میں یا solution میں وہ بھی constant ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ change نہیں ہو رہی لیکن کیا ہو رہے ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ A اور B جو ہے وہ C, D بنا رہے ہیں اور C اور D واپس جو ہے وہ A, B بنا رہے ہیں ٹھیک ہے تو ایسا point کو ہم کیا کہتے ہیں chemical equilibrium ٹھیک ہے ایسا point کہلاتا ہے chemical equilibrium اور اب ہم دیکھتے ہیں chemical equilibrium جو ہے وہ سب سے پہلی بات یہ کہ ہمیشہ کسی closed system میں ہوگا ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں یہ ہمیشہ جو ہے وہ closed system میں ہوگا اب closed system میں سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو closed system ہوتے ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ چیز جو ہے وہ یا substance جو ہے وہ mass جو ہے وہ باہر نہیں جا سکتا ٹھیک ہے یعنی کہ اگر میں نے یہ ایک جو ہے وہ burnt چیز لے لی ٹھیک ہے یہ ایک میں نے کہے closed box لے لیا اس کے اندر جو ہے وہ reversible reaction ہو سکتا ہے کیونکہ A جو ہے وہ B بنا رہا ہے اور B جو ہے وہ واپس A بنا رہا ہے ٹھیک ہے تو ہم کہتے ہیں یہاں چلیں ہم A اور B نہیں لے لیتے ہم یہاں پہ X اور Y لے لیتے ہیں کیونکہ ہم A اور B کی اوپر بات کر چکے ہیں ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں X جو ہے وہ Y بنا رہا ہے اور Y جو ہے وہ X بنا رہا ہے ٹھیک ہے اور ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اگر ہم closed system نہیں لیں گے یعنی کہ closed system ہم نے کیا کہا کہ ان میں سے کوئی بھی جو ہے وہ substance باہر نہیں نکل سکتا اس میں سے ٹھیک ہے closed system نہیں ہوگا تو کیا ہوگا ان میں سے کوئی escape کر جائے گا let's suppose Y تھوڑا سا escape کر گیا تو پھر تو ہمارے پاس equilibrium نہیں آسکے گا ہم تو equilibrium کو maintain نہیں رکھ سکیں گے یہ system equilibrium کو maintained نہیں رکھ سکے گا ٹھیک ہے تو کیا ہوگا equilibrium achieve نہیں ہوگا تو سب سے پہلی characteristic property یہ ہوتی ہے کہ system کو جو ہے وہ closed ہونا چاہیے ٹھیک ہے یعنی closed system ہوگا تو ہمارے پاس equilibrium جو ہے وہ achieve ہوگا ٹھیک ہے پھر ہم دیکھتے ہیں دوسری property ہمارے پاس آ جاتی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جو ہمارے پاس reaction ہوتا ہے وہ dynamic ہو رہا ہوتا ہے یعنی کہ ہم کہتے ہیں dynamic لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے اور dynamic کا مطلب کیا ہے dynamic کا مطلب کیا ہے یہ ہے کہ جو rate ہوتا ہے forward direction میں جانے کا ٹھیک ہے rate of میں لکھ دیتی ہوں forward reaction forward کے لئے میں fwd لکھ رہی ہوں forward reaction ٹھیک ہے reaction rate of forward reaction جو ہوگا وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ equal ہو جائے گا کس کے backward reaction کے rate کے ٹھیک ہے rate of backward reaction یہاں پہ میں لکھ دیتی ہوں backward ٹھیک ہے backward reaction ٹھیک ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا rate کیا ہوتا ہے rate ہوتا ہے کہ کس speed سے move کر رہا ہے reaction ٹھیک ہے کہ speed سے a b جو ہے وہ c d بنا رہے ہیں اس کو ہم کہیں گے rate of forward reaction اور کس speed سے c d جو ہے وہ a b بنا رہے ہیں اس کو ہم کہیں گے rate of backward reaction ٹھیک ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ a b جو speed سے c d بنا رہے ہیں اسی speed سے جو ہے وہ c d جو ہے وہ a b بنا رہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس جب equilibrium maintain کرنے کی جو ہے وہ ایک اور condition آ گئے ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں ایک اور characteristic properties دیکھتے ہیں کہ جو physical properties ہوتی ہیں وہ constant رہتی ہیں ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں کہ constant ہم لکھ دیتے ہیں کہ ہمارے پاس جب ایک چیز بن گئی ٹھیک ہے نا یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جب equilibrium maintain ہو گیا constant کیا کہتے ہیں physical properties equilibrium جب maintain ہو گیا تو physical properties یعنی different physical properties show کرے گا وہ system یا وہ solution وہ جو ہے وہ constant رہیں گی ان کی examples ہم لے لیتے ہیں examples میں اگر ہم بات کریں تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جس طرح سے بات آ گئی کہ جب تک temperature ٹھیک ہے temperature t e m p لکھ رہو temperature کے لیے temperature جب تک جو ہے وہ constant رہے گا جتنا temperature ہم نے یہاں provide کر رہے ہیں میں capital T یہاں لکھ دیتوں temperature کے لیے ٹھیک ہے جتنا ہم provide کر رہے ہیں اتنا ہی جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اتنا ہی provided رکھیں تو یہ جو ہے وہ equilibrium maintain رہے گا ٹھیک ہے یعنی کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ temperature constant رہے گا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ pressure کی بات کر لیتے ہیں pressure ٹھیک ہے pressure کی ہم بات کرتے ہیں pressure بھی جتنا ہم نے provide کیا ہے اتنا ہی provided رکھیں constant رکھیں تو کیا ہوگا ہمارے پاس جو ہے وہ equilibrium maintained رہے گا پھر ہم بات کر لیتے ہیں density کی دنسٹی بھی جو ہے وہ constant رہے گی اس کے علاوہ ہم بات کرتے ہیں کہ جب reaction کا ایک color آ جاتا ہے ہم نے a b کو react کروایا ہمارے پاس ایک different color آ گیا اب جو color آئے گا solution کا وہ جو ہے وہ maintained رہے گا color جو ہے وہ بھی maintained رہے گا ہمارے پاس ہم دیکھتے ہیں system کا color جو ہے وہ maintained ہے constant ہے تو وہ بھی ہمارے پاس جو ہے وہ indicate کرتا ہے کہ reaction جو ہے وہ کیا ہے وہ equilibrium پہ ہے ٹھیک ہے پھر ہم یہ بات کر لیتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ catalyst جو ہوتا ہے وہ change نہیں کرتا ٹھیک ہے catalyst جو ہے وہ equilibrium کو change نہیں کرتا ٹھیک ہے تو catalyst کی presence سے equilibrium جو ہے وہ اس میں کوئی effect نہیں آئے گا ٹھیک ہے پھر ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ catalyst چلیں catalyst کی تو ہم نے catalyst کی spelling یہاں پہ ٹھیک کر لیتے ہیں catalyst کی spelling یہ catalyst کی spelling ہوتی ہے c a t a l y s t ٹھیک ہے Catalyst Catalyst ہوگا تو ہم کہتے ہیں کہ equilibrium وہ change نہیں ہوگا ٹھیک ہے پھر ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اگر temperature اور pressure ہم نے کہا کہ ان کو اگر ہم change کریں تو equilibrium اس کو فرق پڑے گا تو یہ ہوتا ہے کہ اگر temperature change کرنے سے equilibrium disturb ہو تو equilibrium ایک نئے point پہ وہ achieve ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ اس temperature کے اقورڈنگ اور اسی طرح pressure کا بھی ہوتا ہے کہ اگر ہم pressure change کریں اور اسی طرح پھر ہم دیکھ لیتے ہیں volume کا بھی ہوتا ہے کہ volume بھی اب جو ہے وہ constant رہے گا ٹھیک ہے اسی طرح ہم بات کر لیتے ہیں concentration کی کہ concentration بھی جو ہے اب ہم نے کہا کہ جو ہم نے بات کی تھی کہ concentration جو ہے وہ اب A اور B کی جو concentration ہوگی سسٹم میں وہ جو ہے وہ maintain رہے گی constant رہے گی ٹھیک ہے اور جو CD کی ہوگی وہ بھی constant رہے گی maintain رہے گی ٹھیک ہے یعنی کہ ہم کہتے ہیں کہ A B جو ہے وہ CD بناتے رہے گے ٹھیک ہے یعنی کہ reaction تو move کرتا رہے گا لیکن جو ہے ان کی concentrations یا ان کی amounts جو ہے وہ constant رہے گی جتنی ہوں گی ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہم مزید بات کر لیتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس ہم نے یہ بھی کہا کہ temperature pressure جو ہے وہ اگر disturb ہوگا equilibrium جو ہے وہ disturb ہو رہا ہے تو ہم نے کیا کہا کہ کیا ہوتا ہے کہ equilibrium new point جو ہے وہ attain ہو جاتا ہے ٹھیک ہے equilibrium ہم لگ دیتے ہیں if disturbed ٹھیک ہے یعنی کہ اگر disturb ہوتا ہے ٹھیک ہے disturb کس طرح ہوگا ہم temperature change کر رہے ہیں یا پھر ہم کیا کر رہے ہیں ہم pressure change کر رہے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے equilibrium disturb ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ new point جو ہے وہ equilibrium achieve ہو جائے گا ٹھیک ہے ہم یہاں پہ لگ دیتے ہیں new point پہ achieve ہو جائے گا ٹھیک ہے new point پہ achieve ہو جائے گا new point پہ achieve ہو جائے گا ٹھیک ہے پھر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس reaction دونوں sides پہ جائے گا ٹھیک ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے reaction کیا ہوتا ہے reaction جو ہے وہ two directional ہوتا ہے ٹھیک ہے two directional reaction کیا ہے two directional ٹھیک ہے reaction two directional ہوتا ہے تو ہم نے یہ different properties دیکھیں different characteristics دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے کہ conditions دیکھیں یا ہم کس طرح سے پریجانیں گے کہ chemical equilibrium ہے یہ reaction جو ہے وہ دونوں جانب جائے گا ٹھیک ہے reaction ہے closed system میں ہوگا ٹھیک ہے پھر ہم تھی کہتے ہیں کہ dynamic ہوگا جس speed سے جو ہے وہ a b c d بنایں گے اسی speed سے c d a b بنایں گے ٹھیک ہے پھر ہم نے کہا کہ physical properties جو ہے وہ constant رہیں گی جس طرح ان دونوں کی concentrations constant ہوں گی ان دونوں کی concentration constant ہوں گی ٹھیک ہے system system میں یہ solution میں پھر ہم نے کہا کہ equilibrium کو disturb کیا گیا اگر temperature یا pressure change کرنے سے یا volume change کرنے سے تو کیا ہوگا ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نئے point پہ جو ہے وہ equilibrium achieve ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ہم نے جو ہے وہ different conditions دیکھیں اور different characteristics دیکھیں chemical equilibrium کی